اہم خبر شامل کریں چیئرمین تحریک انصاب بیریسر گوھر کا کہنا ہے کہ فوج کے ساتھ پورا پاکستان ہے یہ تاثر ختم نہ چاہیے کہ فوج کسی پولٹیکل پارٹی کی حامیہ خلاف ہے جنرل فیض حمید فوج کا اندرونی معاملہ ہے فوج کے اندر مضبوط احتساب کا طریقہ کار موجود ہے میری کبھی فیض حمید سے ملاقات نہیں ہوئی زیادہ معلومات نہیں فوج اپنے ملازمین کے خلاف جو کاروائی کرنا چاہتی ہے کرے گی علی محمد خان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے کیس میں آج توقع تھی فیصل آئے گا اور ان کی جان چھوٹے گی وقلا پر اعتماد ہے کہ خان کے کیس سے جان چھوٹے گی عمران خان کے جھیل میں رہنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوگی جیسے تو شرخانہ عدد کیس اور سائفر سے جان چھوٹی ایسے ہی یہ کیس ختم ہوگا حق کا فیصلہ آنے میں دیر لگتی ہے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے ملک بنانے کے لیے قربانیاں دی گئی تھی آٹھ ستمبر کے جلسے پر عمران خان پر امید ہیں باعث آگست کے جلسے پر بانی پیٹرائی نے دل پر پتھر رکھ کر جلسہ منسوخ کیا تھا آٹھ ستمبر کو پر ام جلسہ ہوگا جلسے میں ہم اپنی تربیت ثابت کریں گے آٹھ ستمبر کو کارکنان ثابت کریں گے کہ ہم غیرت مند کارکن ہیں اڈیالا جیل کے باہر سلمان اکرم راجہ کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان جیل میں قوم کی خاتن ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ یزیدیت کے سامنے ڈٹے رہیں گے کوئی نہ سمجھے کہ اس جلسے کو روکا جا سکے گا بلوچستان میں آج تک فیر الیکشن نہیں ہوا پاکستان کے عوام پر ہنے والے ظلم کے خلاف لڑیں گے سولہ جماعتوں کو حکومت دینے کا نظام آگے نہیں بڑھے گا ہم ووڈ کی طاقت سے آگے بڑھیں گے